انہوں نے جو پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا اور یقین کریں تو میرے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی ہوں اسلام علیکم دوستو امینلے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور دکھی خبر آپ کے لیے اور یہ کہ میرا امیر کا جانے کا شاید خواب پورا ہو کیونکہ میرا جو ویزا ہے وہ ریفیوز ہو گیا ہے ریفیوز ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ میں چار بار امریکہ جا چکا ہوں اس کے ساتھ اپنے ٹائم پہ گیا ٹائم پہ آیا ہوں اور جب انٹریو دینے گیا تو اس کے بعد مجھے واپس پاسپورٹ کیا گیا کہ آپ یہ پاسپورٹ واپس لے جائیں اور امید یہ ہوتی ہے ہمیشہ اور یہ سائن ہوتا ہے آپ کو ریفیوز کرنے کا کیونکہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو جب پاسپورٹ رکھتے ہیں تو سمجھے آپ کا ویزا پکا اور اگر آپ کو پاسپورٹ یوں واپس کر دیں تو سمجھے بھائی چانسز کم ہو گئے اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے میں انٹریو کی ٹیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہے نان امیگرنٹ ویزا سیکشن ریفیوزر تو مجھے انہوں نے ریفیوز کر دیا اور میں بڑا پریشان مایوس ہو کے اور آ گیا کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اس دفعہ جب جاؤں گا تو میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر پاؤں گا ویلاوگ بناوں گا لوگوں سے ملوں گا اور پچھلی بار کیونکہ آپ جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سانا محدود کام کر سکتے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹریول کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہوا یوں کہ جب ہم یو ایس گئے تو میرا ویزا مائے میں پورا ہونا تھا لیکن ہمیں چھ مہینے کی انٹری مل گئی اور انٹری ہمیشہ چھ مہینے کی ملتی ہے اور بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو وہ کہیں کہ ہفتہ رکیں یا دس دن پندرہ دن بیس دن اگلے سال کی جو ہے وہ ڈیٹ مل رہی تھی انٹریو کی لیکن کیونکہ امریکن ایمبیسی اور امریکن کانسلیٹ میں جو ان کے جو افسران ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کوپریٹ ہوتے ہیں اور آپ کا سپورٹ کرتے ہیں کہ جتنا کیس کوئی کسی کا ارجنٹ ہے تو وہ اسی حساب سے پھر آپ کو کرتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اگلے سال کی جو ڈیٹ تھی وہ جلدی کرا کے دس پندرہ دنوں کے اندر وہ مجھے دلوا دی تو میں ان کا شکر گزاروں اور بہت اس ویڈیو کو اگر آخر تک دیکھیں گے تو شاید آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو شاید دو پارٹ میں ہو سکتی ہے مجھے جو ارجنٹ ٹائم ملا وہ اس وجہ سے ملا کہ وہاں ایک کانفرنس ہونی ہے سیکنڈ جولائی کو تو اس کے لیے میں نے کوشش کی اور ان کو روکسٹ کیا کہ مجھے اگر ٹائم مل جائے تو میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر سکتا ہوں برحال اس کے بعد فون آ گیا اور فون آنے کے بعد میں جب ویزا کے لیے گیا تو وہاں بہت سارا زیادہ لوگ تھے جب میں کانسلیٹ میں گیا اور ویزا سیکشن کے لیے جب آپ پہلے ویٹنگ کرتے ہیں وہاں بھی تقریباً کوئی تیس چالیس لوگ ویٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ پھر اور بھی لوگ آ رہے تھے تو ایک بڑا رش تھا جب میں اندر گیا تو بہت سارے لوگ لائن میں تھے تھم امپریشن ہو گئے سب کچھ ہو گئے اور اس کے بعد وہ لائن میں لگ گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے وہاں تو سب کے لیے بھائی کانون ایک جیسا ہے امیرے گریبے آپ اپنی لائن میں کھڑے رہیں گے تو میں لائن میں کھڑا ہوا تو میری نظر پڑی ایک ایسے شخص پر جو ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت کہتے کہ کابل شخص ہیں اس کی کوئی ٹریویل ہسٹری نہیں تھی آج تر مطلب اس کے پاس فریش پاسپورٹ تھا تو ان صرف جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں کانفرنس اٹین کرنے جا رہا ہوں اور اس لیے تو انہوں نے کہا آپ نے کبھی ٹریویل کیا اس نے کہا میں نے کبھی ٹریویل نہیں کیا اس کے بعد جو میں نے سنا کیونکہ قریب ہی تھا تو کہہ رہا کبھی کوئی مطلب اس طرح کی کہ آپ اخراجات کون فوٹ کرے گا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا تو بہرحال اس کو جوے نے اسی ٹرائم پر اس کا پاسپورٹ لیا اور اس کو یہ پرچی تھما دی کہ یور ویزا اپرو اور اس کے بعد جب میری باری آئی تو مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا میں نے کوئی غلط بات کر دی یا کچھ ایسی بات ہی جس کا سوال کا جواب تھا وہ میں صحیح نہیں دے پایا شاید تو خاتون کونسلر تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا میں بھی کانفرنس اٹین کرنے جانا چاہ رہا ہوں تو آپ پہلے کتنے بار گئے ہیں میں نے کہا میں چار بار جا چکا ہوں اور ابھی میں فیملی کے ساتھ ہو کے آیا ہوں تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا میں چار ب کانفرنس ہے اور اس کے ساتھ میں ویلوگنگ کرتا ہوں تو وہ جو ویلوگنگ کا پوائنٹ تھا اس نے پکر لیا اس نے کہا کہ آپ ویلوگنگ کیسے کر سکتے ہیں اس ویزا پر میں نے کہا کہ یہ میرا شوق ہے ایک میرا اپنا ایک کہتے ہیں کہ پیشن ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں کوئی میرا یہ مطلب سمجھیں کہ گھومنے کے ساتھ یہ ٹریویلوگ بن جاتے ہیں لوگ کتاب لکھ لیتے ہیں سفرنامے لکھتے ہیں تو میں ویڈیوز بناتا ہوں اور ایسی کوئی چیز نہیں تو برحال انہ پیشن ہے تو میں نے کچھ اور دیکھا نہیں اور مجھ سے پھر پوچھا کہ کتنی بار رکے پہلی بار کب گئے میں نے کہا پہلی بار میں 2017 میں گیا پھر کہا 18 میں گیا اور پھر کوویٹ آ گیا تو میں نہیں جا پایا پھر میں 21 میں گیا پھر میں ابھی 22 میں گیا ہوں اور اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا نہیں ہے ٹریویل ہسٹری بھی میری ٹھیک ہے مختلف ممالک میں بھی میں جاتا رہا ہوں وزٹ کرتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا یہ لے لیں اور ہمیں دو تین چیزیں آپ سے رکو ہوں گے آپ ہمیں ایمیل کر دیں انہوں نے جو پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا اور یقین کریں تو میرے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی ہو میں بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ یہ آخر ایک بندہ جس کی کوئی ٹریویل اسٹری نہیں تھی اس کو ویزا اپروڈ کیا لیٹر دے دیا اور میں جا رہا ہوں مجھے واپس کر رہا ہوں تو مجھے تو اور کچھ بھی نہیں تھا ایسا خطرہ نہ کوئی گبرات تھی مجھے بس یہ تھا کہ اگر ایک تو ٹائم بہت دیر سے م سال لگ جاتے ہیں دوسرا یہ ریزن ہے بھی کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اور اچھا کام کر لوں گا عمومان جو میں فرس ٹائم گیا تھا تو فرس ٹائم جب میرا پاسپورٹ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ آپ کہاں کہاں گئے میں نے کہا میں ان ممالک میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایک وائٹ پیپر پر ایڈمنیسٹریٹو پروسس کی پرچی لگا کے دے دی انہوں نے وہ ٹک کر دیا کہ ایڈمنیسٹریٹو پروسس اگر ایڈمنیسٹریٹو جاتا ہے تو آپ کو وہ رکنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کسی دوست نے کہا کہ نہیں یہ نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں آپ کا جو ویزا ہے وہ لگ جائے گا فرس ٹائم پہتا ہے میری یہ میرا ویزا تھا بائیس میں دوہزار سترہ میں تو برحال میں واپس آیا اور اس کے بعد مجھے ایک ای میل آیا اور کہا کہ آپ کا ویزا اپرو ہو چکا ہے اس وقت اسٹیٹس آرہا تھا ایڈمنیسٹریٹو پروسس کا اب جب گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنے دن رکے کہ جب ای rainا تکا تھے ہاں رکھے اور پہلی دفعہ کتنے دن رکھے اس کے بعد کتنے دن رکھے اس کے بعد کتنے دن رکھے اور جب اب یاد کے تکنے دن رکھے تو میں نے پورا بتایا کوئی جھوٹ نہیں کوئی ہسی بات نہیں میں نے سارے ڈیٹس جو ان کو اندعاظیٰ impression جو مجھے ذین میں تھا میں نے بتایا کوئی جھوٹ نہیں بولا سب کچھ اور اس طرح سے براہل میرا یہ معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد ان کا جو ایک پوائنٹ تھا پتا ہے کہ اس پر وی لوجنگ وہ کیوں ایک اس کے بعد برحال انہوں نے مجھے پاسپورٹ واپس کر دیا اور اب جو اسٹیٹس آرہا ہے وہ آرہا ہے ویزا ریفیوز کا اب آپ کو شو نہیں ہو رہا ہوگا میں آپ کو اسکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے ویزا ریفیوز ویزا ریفیوز ہونے کے بعد اب کوئی اسٹیٹس شو نہیں ہو رہا اور اس کے بعد میں نے برحال کچھ نہیں کیا جو انہوں نے معلومات میرے سے مانگی ہے وہ بھی میں نے سین کر دی پھر میں سوچتا رہا کہ یہ جو چیزیں مانگی ہیں شاید اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا جواب ہی نہیں دیں گے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ابھی تک تو یہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہ کیا ہوگا تو اس لیے برحال وہ ایک خواب سا ٹوٹ گیا ریفیوز آ گیا اور مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا